عوض باللہ سمی العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بات ہو رہی تھی فریمنگ آف ایشوز کے حوالے سے چونکہ پارٹیز کسی بھی میٹرین ایشو کی سیٹلمنٹ کے لیے تصویع کے لیے عدالت میں جاتی ہے اور عدالت صرف اسی وقت ہی پارٹیز کے درمیان درست فیصلہ کر سکتی ہے جب عدالت کو تمام متنازعہ امور کے بارے میں علم ہو جائے اصل نظرہ کیا ہے متنازعہ امور ایسے امور ہوتے ہیں جو کہ پارٹیز کے درمیان کنفلکٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں دوسرے کی ایک الیج کر رہا ہوتا ہے ایک بات بیان کر رہا ہوتا ہے دوسری پارٹی جو ہے وہ انکار کر رہی وقت ہی ہے اور اسی متنازعہ امور کے حوالے سے وہ عدالت میں آئے ہوگئے ہوتے ہیں اور عدالت پارٹیز کے تصفیعے کے لیے ایشوز فریم کر دیئے اور اب معاملہ یہ ہے کہ ایشو بنیادی طور پہ سیول سوٹ میں بنتا کیسے ہیں وہ تمام ایشوز وہ تمام معاملات جو پارٹیز کے درمیان متنازعہ حصیت رکھتے ہیں اور جن کے تصفیعے کے لیے عدالت کاغنیزنس لے رہی ہے عدالت کے فصلے کا انحسار ہمیشہ سے میٹرین ایشو کے اوپر ہوتا ہے اور اسی معاملے کے اوپر انہی ایشوز کے اعتبار سے پارٹیز بھی اپنے اپنے ایشوز کی سپورٹ میں یا اپنے اپنے برڈن کے حساب سے اپنی شہادت عدالت میں عداد رسی کو حاصل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں بنیادی طور پر معاملہ اس طرح سے عدالت کسی بھی پارٹی کے جو پلیڈنگ سے ان کو جانچتی ہے اور دوسری پارٹی کا موقف دیکھتی ہے اور پھر جو کسٹن آرائز ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ایک بات کو بیان کر رہی ہے جبکہ دوسری پارٹی اس کو انکار کر رہی ہے تو اب ایک ایشو جو ہے وہ آرائز ہو جاتا ہے یعنی پلینٹیف اپنی پلینٹ کے اندر ایک ایشو اٹھا رہا ہے ایک تھوس حقیقت بیان کر رہا ہے جبکہ اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ میں ڈیفینڈنٹ پارٹی اس کو رد کر رہی ہے اب ایشو فریم ہو گیا اب ایک سیول کوٹ ایویڈنس شروع ہونے سے پہلے کسی بھی جو دعویٰ ہے اس میں فریمنگ آف ایشو کرتی ہے اور ایشو فریمنگ سے مطلقہ ہم آرڈر فورٹین آج کل آج ہم کپ لگا رہے ہیں کپ شپ اس پہ ہی چل رہی ہے ہماری اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ آرڈر چودہ رول ون جو ہے وہ ایشو فریمنگ کے حوالے سے ہے رول ٹو جو ہے وہ ایشو اف فیکٹ اینڈ ایشو اف لاکھ سے مطلقہ ہے یا مکس ایشو اف لا اینڈ فیکٹ ہے یعنی اس کی نیچر کے حوالے سے رول ٹری جو ہے وہ وہ میٹریل سے مطلقہ ہوتا ہے جن کے اوپر ایشو فریم کیا جائے گا جبکہ رول فور جو ہے آرڈر فورٹین کا وہ ایشو کی ترتیب سے پہلے کہ امور کس طرح سے پلیڈنگز کو پارٹی کی جو پلیڈنگز ہیں اس وقت ان کو دیکھا جائے گا بی فور دا فریمنگ اف ایشوز اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ فریمنگ اف ایشوز جو ہے جس طرح سے رول فائف جو ہے جو آرڈر فورٹین واضح کر دیتا ہے کہ عدالت کو ان کے متعلق سواب دیدی اختیار حاصل نہیں ہے اور پہلی تاریخ جو ہے سباقائدہ جو سماد کی تاریخ ہے وہ وہی ہوگی جو جب پارٹیز اپنے اپنے پلیڈنگز کے بعد ایشو ان پر فریم ہو جائیں گے اور رول سکس کے تحت پارٹیز کو یہ اختیار ہے کہ وہ باہم اتفاق سے بھی ایشو فریم کر کے عدالت کو دے دیں لیکن ان ایشوز کو قبول کرنا یا رد کرنا عدالت کے اپنے اختیار میں اب دعوے کی پہلی سماد پر عدالت جو ہے وہ لیکل ایشوز کو جب فکٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو فریم کر لیتی ہے اور شہادت سے پہلے پہلے ان ایشوز کا بارڈن کس پہ جاتا ہے یہ جو ٹرمن کر لیتی ہے اور ایشو فریمنگ ہمیشہ سے پلیڈنگز آف تا پارٹیز کو مجلز رکھ کے کی جاتی ہے اور بنیادی طور پر جو نو پارٹیز کے جو معاملات ہیں ان کی بنا کو دیکھا جائے گا کہ کون کون سی پارٹی کیا بیان دے رہی ہے اور دوسری پورٹی جو ہے کس طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ نیگیٹ کر رہی ہے اس کے بعد آرڈر فورٹین رول فائف جو ہے وہ پاور آف کورٹ ٹو آمنڈ اینڈ سٹرائک آؤٹ دے ایشوز یعنی عدالت کس طرح سے ایشوز کو وضع کرنے ان کو سٹرائک آؤٹ کرنے اس کو آمنڈ کرنے کے حوالے سے کس طرح سے اختیارات موجود ہیں اب جس طرح سے آرڈر وان رول ٹین جو ہے یعنی اڈیشن آرڈلیشن آف پارٹیز جو ہیں وہ ڈیٹرمن ہوتے ہیں اسی طرح سے چودہ پانچ کے تحت آرڈر چودہ رول پانچ کے تحت عدالت کو حق حاصل ہے پار ہے عدالت کے پاس دیسکریشنی پار ہے کہ وہ کس طرح سے ایشو کو فریم کرنے کو مناسب سمجھتی ہے کس طرح سے وہ امنڈ کرنے کو مناسب سمجھتی ہے اور کس طرح سے کسی ایشو کو حضف کرنے کے حوالے سے مناسب سمجھتی ہے اور عدالت کو یہ خصوصی اختیار حاصل ہے کہ وہ ایشو فریمنگ اور سٹرائک آؤٹ یا منڈ کرنے کے حوالے سے یا ایڈ کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا جو معاملہ ہے کسی کسی بھی مرخلے پر کوئی بھی سوال کسی بھی پارٹی سے مقدمے کا جائزہ لیتے ہوئے کر سکتی ہے اب معاملہ ہے ترمیم کرنے کا احتیار جو ہے عدالت ادخذ بھی دعوے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشوز میں امنڈمنٹ کر سکتی ہے اضافہ کر سکتی ہے یا کسی ایشو کو خدف کر سکتی ہے اب اس بات کے اوپر ہم نے پہلے بھی چودہ پانچ میں جو یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یاکوب اس پہ وہ لائٹ موڈ ڈسکشن آرڈی اس پہ موجود ہے ضرور دیکھئے گا لنک اس میں لے لیں گے اور اس کے علاوہ حدالت ادخد اگر نہیں کر دی تو کوئی بھی پارٹی کوئی بھی دونوں پارٹی اس میں سے کوئی بھی پارٹی جو سمجھتی ہے کہ مزید کوئی ایشو فریم ہونا چاہیے یا اضافہ یا امنڈمنٹ ہونی چاہیے یا اس کو سٹرائک آؤٹ کر دینا چاہیے نکال دینا چاہیے حتف کر دینا چاہیے یعنی چودہ پانچ میں اپلیکیشن دے کے بھی ایشو اس کو امنڈ کروایا جا سکتا ہے اس کو ایڈ کروایا جا سکتا ہے یا اس کو حضف کروایا جا سکتا ہے بنیادی طور پر قانون تو یہ جاتا ہے کہ مناصب ایشو فریم کیے جائیں تاکہ پارٹیز کے درمیان تصفیعہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق آگے چلے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ معاملہ جو ہے وہ کسی معاملے پہ فیصل ہو سکے بنیادی طور پر ایشو کو فریم کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امر متنازعہ دونوں پارٹیز کے درمیان جو رولہ رٹا ہے اس کا تیین ہو جائے تاکہ پارٹیز کے درمیان اس عمر کی بابت جو متنازعہ ہے اس کا تصفیہ کیا جا سکے اور پارٹیز کے رائٹس کو سیکیور کیا جا سکے اس حوالے سے انیس سو ستاسی سی پیج ون انیس ستانوے سی پیج ایٹ سی ون فائیف پی ایل ڈی انیس ستاسی ڈورہ ایک پیج سکسٹی انیس سو نوے پی ایل سی پیج چار سو ایل انیس اٹھاسی سی ایم آر پیج تین سو بائس دو ہزار نو سی ایل سی پیج دو سو انیس دو ہزار سات وائ آر پیج تین سو پانچ اور انیس سو بانوے سی ایم آر پیج ٹو ثری سی ون فائی انیس سو کانوے ایم الڈ پیج نائن ایٹ ون انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج سی ون ٹو نائن ہے اور پی ایل دی دو ہزار تین کراچی آئی کوٹ پیج چار سو پانچ ہے انیس سو کی سی ایل سی ایک سو اکیس دو ہزار چار ایم الڈ پیج وان تری وان سکس سے دو ہزار دو سی پیج ٹیٹرا ون ہے اور انیس سو چھرانوے ایم الڈ پیج ٹو ون نائن ایٹ انیس سو چی سی ایم الڈ پیج ڈبل ٹو نائن ایٹ اور دو ہزار تیرہ وائی الار پیج وان صاحب کو کہ آپ پی ایل ڈی انیس سو بیاس سی لاؤ آئی کوٹ پیج سیون سکس تری کو بھی ضرور دیکھ اس کے بعد پھر بات تھوڑی سی آگے آ جاتی ہے اور بات جا رکھتی ہے آرڈر ٹونٹی پہ آرڈر ٹونٹی ابھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ آنے والا اپنا فیصلہ دیں یعنی بیس پانچ جو ہے آرڈر بیس رول فائی جو ہے سی پی سی آنی سو آٹ باؤنڈ گر دیتا ہے کوٹ کو اور جو ایشو اس مقدمے سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس بارے میں عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی اس معاملے کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی اپلٹ کوٹ میں اگر بات چلی جاتی ہے تو اپلٹ کوٹ بھی اپیل کا فیصلہ ان ایشو پر ہی کرے گی جو ماتحت عدالت نے وضع کی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے آرڈر ٹونٹی رول فائی سی پی سی سو آٹھ تدکن لگا جیتا ہے اب سیٹ آف تیشو کے حوالے سے یاد رکھ گا کہ فریقین ایشو کو سیٹ آف کر سکتے ہیں ترق کر سکتے ہیں لیکن ایشو لا سے ریلیٹر جو ہیں ایشو اف فیکٹ کے علاوہ ایشو اف لا وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر ارائز ہو جاتا ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے اور اس کو ترق نہیں کیا جا سکتا ہے فرض کریں کہ ایشو فریمنگ میں چودہ ساتھ میں آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جناب یہ ایشو جو ہے یہ ایڈ کیا جائے تلیٹ کیا جائے یا اس کو ترمیم کیا جائے آپ کے خلاف فیصل لاؤ جاتا ہے تو پھر نگرانی دائر ہو سکتی ہے نگرانی آپ کے لئے ایک بہترین ریمڈی ہے اب اس سوالے سے یاد رکھے گا کہ آرڈر چودہ جو ہے ضابط دیوانی انیس سو آٹھ وہ کہتی ہے کہ ایک سیول مقدمہ شروع ہی فریمینگ آف ایشوز سے ہوگا اور پارٹیز ضروری ایشوز فریمینگ کے لیے اپنے متنازعہ امور کو انڈیکیٹ کرنے کے پاباند ہیں اپنی پلیڈنگز میں اپنی ایورمنٹس کے اطبار سے اپنے بیان کو واضح کریں گے اس بات کو دو ہزار پندرہ ایمیل ڈی پیج وان سکس سیون اور دو ہزار اٹھارہ سی ایل سی پیج وان فائف سکس نائن اس بات کو انٹرپیٹ کر رہتے ہیں ان فیلور آف ای پارٹی تو کلیم فریمینگ ایشو آن ای پلی سی ای پلی سی پلی سی پلی یاد رکھے گا گیشو فریمینگ کے وقت پارٹیز کو مختاد رہنا چاہیے اور پلی پلی مطابق تمام ایشو فریم ہونے چاہیے اگر کوئی معاملہ بن گیا تو بعد میں پھڑا پھڑا یہ شروع ہونا ہے اور بعد کے پرابلم کو فیس کرنے سے بہتر ہے کہ جب ایشو فریمینگ ہو پارٹیز اس پر توجہ نہیں دیتی ہیں اور نہ ہم لوگ بطور وکیل بھی ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کیس شروع ہو گیا ہے آگے شادتوں میں دیکھتے ہیں نہ بھئی نہ ایسی بات نہیں ہے سیول میں ہمیشہ سمجھئے کہ فریمینگ آف ایشو کے بعد ہی معاملہ شروع ہو رہا ہے اور فریمینگ آف فیشو کے گرد ہی آپ کا سارا جو مقدمہ ہے دعویٰ ہے وہ گھوم نہ ہے اس حوالے سے دو ہزار چار سی ایم آر پیج وان ٹو وان نائن ایف ہے دو ہزار چار سی ایم آر پیج وان فائی وان ہے پی ایل جے دو ہزار چھ لہور آئی کوٹ پیج ڈبل وان ایٹ زیرو اور دو ہزار گیارہ وائی اللہ پیج وان سی وان سی وان سی وان سی وان نائن ہے اور جہاں تک معاملہ ہے نا ایڈیشنل ایشوز کا تو بھئی آرڈر چودہ رول فائی سی پی سی یونی سو آٹھ واضح کر دیتی ادافہ کر سکتی ہے اداف کر سکتی ہے ایڈیشنل ایشو فریم کر سکتی ہے دو ہزار گیارہ ایمیل ڈی پیج فور فائی فور بی جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھ انداز سے انٹرپٹ کر دیتی ہے اور پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ لاؤر آئی کوٹ پیج پائنچ سو بائیس بھی اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے اور دو ہزار گیارہ آئی اللہ پیج 3045 بھی اس بات انٹرپٹ کیا کر دیتی ہے اور جہاں تک ریس جو ڈی کارٹا یا قیسشن آف لیمیٹیشن ایک سیول سوٹ میں معاملہ ہے نا تو ایشو فریم کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیونکہ یہ ایشو آف لاغ ہیں آف ایشو آف لاغ اگر لیمیٹیشن کا بھی آگیا ہے تو اس کو فریم لازمی کرنا پڑے گا اس کے بغیر ان کا فیصلہ نہیں ہونا ہے اس بات کو 2011 clc page 208 جو ہے وہ ہمیں انٹرپٹیشن دے دیتی ہے اس کے بعد باز رکھت ایسا ہوتا ہے کہ civil trial court کے اندر ایشو فریم کرنے کے والے سے جب پارٹی دیکھتی ہے کہ یہ ایشو فریم نہیں کیا گیا اور اب یہ لازمی ہے تو ایشو فریم کرنے کی درحاظ دیتے نہیں ہیں اور چپ کر کے بیٹر رہتے ہیں بعد میں وہ اپیل میں اسی فیصلے کو ججمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ چیز ان کے لئے فیٹل ہو جانی ہے اور دوہزر دس c lc پیج six ایٹ زیرو جو ہے اس حوالے سے میں کچھ انٹرپٹیشن دے دیتی ہے ایک باز ذہن میں رکھے گا کہ اگر کوئی ایشو شہادت طلب ہے تو اسے بطور ابتدائی ایشو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کی تو اوپر شہادت آنی ہے ابتدائی ایشو تو وہی ہے کہ کیا عدالت کا جوریس ڈکشن بنتی ہے کیا کوڈ فیز لگتی ہے کیا اہتیار سمات ہے دالت کے پاس کیا پارٹی کو کاز آف ایکشن اکرو ہوئی ہے کیا یہ فورم رونگ تو نہیں ہے تو اب اگر کوئی ایشو شہادت طلب اینا صاحب تو پھر وہ ابتدائی ایشو تو نہ نہ ہوا اس حوالے سے دو ہزار نو سی ایل سی پیج فورٹی سیکس جو وہ اس بات کی انٹرپٹیشن کرتی ہے یاد رکھے گا کہ صرف متنازع افیکس پر ہی ایشو فریم کے جاتے ہیں کیونکہ اصل پھڑا تو وہی اصل تنازع تو وہی ہے نا اور اگر کوئی ایشو فریم ہونے سے رہا گیا تو اس کو کسی بھی وقت ایشو میں لائے جا سکتا ہے اور یاد رکھے گا کہ اگر پارٹیز کا جو ایڈمیٹڈ افیکٹ ہے اس پہ ایشو فریم کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ تو عمر متنازع ہے ہی نہیں وہ تو مان رہی ہے دوسری پارٹی اس حوالے 1994 CLC پیج 879 اور PLD 2008 کراچی آئی کوٹ پیج 109 اور PLD 2008 رات کراچی آئی کوٹ پیج 572 چھو ہے اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے ایشو فریمینگ میں اگر کوئی نقص رہ گیا ہے تو عدالت کا فیصلہ اگر انصاف پہ مبنی ہے ہر چیز اس نے واضح کر دی ہے تو پھر وہ غیر قانون فیصلہ تو نہ ہوا کیونکہ اگر پارٹیز باہم متنازع امور سے واقف تھی انہوں نے ان امور کے اوپر شہادت بھی دی ہے اور اگر ایشو کے لئے کوئی پرابلم رہ گیا ہے تو فیٹل تو نہیں پارٹیز کے لئے کیونکہ انصاف کے تقاضی کو پورا کیا گیا ہے اس حوالے سے PLD 2003 سپریم کوٹ پیج 270 PLJ 2006 لاؤر آئی کوٹ پیج 1180 PLJ 2007 لاؤر آئی کوٹ پیج 479 وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور ایک بات ذہن میں رکھے گا اونس آف پروف ایشوز کے حوالے سے کہ شہادت فری قین مکمل ہو جانے کے بعد کسی بھی ایشوز سے مطلق اونس آف پروف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ پارٹیز نے اپنے اپنے موقف کی تائید میں اپنے اپنے ایشوز کی تائید میں باقاعدہ طور پر شادت دے دی ہے اور اگر مناسب ایشو فریم نہیں ہوئے ہیں کوئی واقعہ بڑا لکونہ رہ گیا تو عدالت اپیل جو ہے کیس ریمانڈ کر کے از خوش بھی ایشو فریم کر کے ریمانڈ کر سکتی ہے یا فریم اف ایشوز کے لیے دوبارہ ریمانڈ کر سکتی دونوں صورتوں اور اب اس حوالے سے دوہزار ایک سی ایم آر پی ٹبل سی و دوہزار سات و آر پیج ٹو فور سی و دوہ ہزار چھ ایم آر پیج فائی و ایٹ سکس بھی جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دیتی اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے صاحب کہ اگر فرض کریں پارٹیز کے دھرمیان کوئی پھڑا ہی نہ ہو متنازہ ہی نہ ہو تو پھر مثلا مدہی نے کیس فائل کر دیا کہ جی پلینٹیف جو ہے مداخلت کر رہا ہے میرے پروپرٹی میں اور جواب دوا آ کے دے دیتا ہے کہ دیفنڈنٹ کہ بھئی میں تو مداخلت کروں گا ہی نہیں گئر قرون انہمہ نے کی انہمہ کرنے کا کوئی راد ہے تو چونکہ پارٹیز کے درمیان کوئی ایشو متنازہ ہی نہیں تو عدالت ڈسپوزل آف تا کیس ایڈ دا فرس ٹھیرنگ انڈر آرڈر پندرہ رول ایک کیس تو نہیں چلے گا ڈسپوز آف ہو جائے کیونکہ ایشو ہونا ہے متنازہ امور ہوئیں گے تو معاملہ آگے چلنا ہے جب ایشو کوئی نہیں ہے تو معاملہ آگے تو نہیں چلنا پھر ڈسپوزل آف سوٹ ایڈ دا فرس ٹھیرنگ ہی ہونا ہے آرڈر پندرہ رول وان کے تحت اب دو ہزار سات سی ایل سی پیج وان ڈبل ایٹ فائی اس بات پہ ہمیں انٹرپٹیشن دے دیتی باز اگر ایسا ہوتا ہے کہ پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر کسی متنازہ افیکٹ پر ایشو فریم نہیں ہوتا رہ جاتا ہے تو پھر جو شادتیں آتی ہیں ان سے اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اس دعوے کے لئے کوئی ایسا چتنی بڑی فیٹل معاملہ نہیں ہوتا ہے اور یاد رکھے گا کہ ایک ایشو کے اندر کوئی بھی جو پوائنٹ اٹھتا ہے نا امر متنازہ کے والے سے وہ دوسرے ایشو کے اندر مکس نہیں کیا جانا چاہیے ہر واضح ہونا چاہیے مبہم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آرڈر چودہ رول فائیو بھی یہی کہتا ہے کہ ایشو وائز فائنڈنگ دینا لازم ہے دعوت کے لئے اب ایشو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوں گے تو ایشو وائز فائنڈنگ کیسے دے گی دعوت کیونکہ غلط ایشو فریم کرنا فیٹل بن جانا ہے پی ایل جی دوہزار چھے لاؤر آئی کوٹ پیج دو سو باون اور این ایل آر دوہزار چھے سیول ڈائجسٹ پیج فائی ٹو نائی پی ایل جی دوہزار چھے پشاور آئی کوٹ پیج ایٹی ایٹ اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی یاد رکھے گا کہ اگر کوئی ابتدائی ایشو آسام نے آجاتا ہے عام دو روپے ابتدائی ایشو میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایشو آف لائی آتے ہیں ابتدائی ایشو کا فیصلہ کرنے سے تمام کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیمیٹیشن آگئی ہے توریس دکشن آجاتی ہے تو سب سے پہلے اس من ہو جانا چاہیے اس حوالے سے دو ہزار چھے ایمیلڈی پیج وان نیٹ سیون جو ہے وہ ہمیں کچھ انٹرپٹیشن دیتی ہے اور جب ایک دفعہ ابتدائی ایشو پر فیصلہ ہو جاتا نا تو وہ معاملہ جو ہے وہ تیش ہدا ہوتا ہے اس پہ دوبارہ فیصلہ نہیں ہوگا مثلا لیمیٹیشن ہے یا اختیار سماد یا کورٹ فی سے یہ شاہدت طلب معاملات تو نہیں ہے ابتدائی ایشو کے طور پہ ان کو کنسیڈر اگر کر لیا جاتا ہے تو پھر ایک دفعہ فیصلہ that's enough اس بات کو انیس سو آنوے سی ایم آر پیج ایٹ فور سکس میں انٹرپٹ کیا تھا یہ اور بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات سیم پارٹیز کے درمیان سیم پرابلم کے اوپر مختلف دعواجات ہوتے ہیں اور وہ دعواجات اگر کنسولیڈیڈ کر دیے جائیں اب وہ مختلف جو دعواجات وہ تو کٹھے ہو گئے ہیں کنسولیڈیڈیڈ ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر ان دونوں دعواجات کو یا جتنے بھی دعواجات ہیں ان میں مشترکہ ایشو بھی فریم کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی ایشو کا پرابلم رہ گیا تو اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس اڈی اڈی میں کراچی آئی کوٹ پیج تین سو چون جو ہے اس حوالے سے کچھ آئی لائنس پرنسپل ڈراؤ کر دیتی ہے لائنس آئی آرڈر چودہ سی پیس انیس سو آٹھ فریم آف ایشو کے حوالے سے چند بات نے تھی میں نے کہا سب دوستوں سے ان لیگل ایشو اور تیوریسٹک ٹیکنیک ایٹیز پر کچھ بات نک ہو جائیں انشاءاللہ آرڈر پندرہ جو ہے وہ ہم نے پہلے اس پہ گپ شپ لگا لی ہوئی ہے آرڈر سولہ جو ہے انشاءاللہ اس کی طرف اب ہم جو ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو جناب پھر انشاءاللہ آرڈر جو سولہ ہے جو سمننگ ایٹینڈنس اف وٹنسز یعنی طلبی اور حاضری گواہان جو سیول کوٹ کے سیول